ہمارے چینل سے جڑنے کے لیے شہزاد ساؤن کو سبسکرائب کریں اسہابہ ہی xuہز سبسکرائی چیہیوہ تیہم شہدائی محبت بھی اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین آمانت باللہ صدق اللہ العزیم ومن لگ رسوله النبی الامین المتین المعین المبین الحفیز الرؤوف الكریم ونحن على ذلك لما قان ربنا لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ و بالعالمین وفی اعظم بمن بسرو ساما مدد وفی اعظم بمن بسرو ساما مدد قبل ای دی مدد قعب ای ایما مدد انتظارِ کرمِ دست منِ عینی راہ اے خدا جب و خدا دین و خدا دا مدد بگیر طابِ بلا اختاد کشتی سنیم من نار اے یا حب اعظم لزنم دمد شیخ اسماعیل آقا کتبِ عالم لزنم دمد شیخ سرکارِ باسا کتبِ عالم لزنم دمد شیخ وحیدی آقا کتبِ عالم لزنم دمد شیخ امام احمد رزاقہ مجددِ عالم لزنم اِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُسَلُّونَ عَلَى النَّبِيِ يَا أَيُّهَا الَّذِينَا آمَنُوا سَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا اللَّهُمَّا صَلِّمْ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلَى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ طِبِّ الْقُلُومِ وَتَبَائِهَا وَآفِيَةِ الْأَبْدَانِ وَشِفَائِهَا وَنُورِ الْأَبْصَارِ وَزِّيَائِهَا وَآلِهِ وَسَحْبِهِ دَائِمًا عَبَدًا سُبْحَانَ رَبِّكَ رَبِّ الْعِزَّةِ عَمَّا يَصِفُونَ وَسَلَامًا عَلَى الْمُرْسَلِينَ وَالْحَمْدُ دِلَّهِ رَبِّ الْعَلَمِينَ حضراتِ مہترم جیسا کہ آپ تمامی حضرات کو معلوم ہے کہ آج محلہ رضا نگر نوری مسجد میں انجمن انوارِ صحابہ کی جانب سے ایک عظیم الشار نکھت و نور میں ڈوبی ہوئی شاب ذکرِ عزبتِ شہیدِ عظم جس میں ہم اور آپ شرکت کی سعادتیں حاصل کر رہے گے میں ان تمام بھائیوں سے گزارش کروں گا کہ جہاں جہاں تک میری آواز پہنچ رہی ہے میں ان تمام عاشقانِ امامِ حسین غلامانِ امامِ حسین سے گزارش کروں گا کہ آپ حضرات اپنے کاموں سے اپنی ضروریات سے فارغ ہو کر جل از جل نوری مسجد میں تشریف لائیں بس تھوڑی دیر میں اس محفل کا آغاز ہو جائے گا آپ حضرات اپنے کاموں سے فارغ ہو کر مسجد میں تشریف لائیں اور جلسے کو کامیاب بنائیں آپ دیکھیں گے کہ اس محفل میں ایک سے بڑھ کر ایک علماء اکرام سنہ خانِ مصطفیٰ بالخصوص جن کا آج خصوصی خطاب ہوگا شہنشاہِ خطابت ناشرِ مسلکِ عالی حضرت خلیفہِ حضور تاج الشریعہ خلیفہِ حضور محدثِ کبیر وخلیفہِ حضور قائدِ ملت حضرت علامہ مولانا مفدِ احسن کمال قادرِ صاحب کی بلا جو اپنے وقت سے الحمدللہ تشریف لے آئیں گے اور وہیں دوسری طرف خطبِ اہلِ سنت خطبِ نوجبان وعیزِ حق بیان اولادِ رسول غلِ باغِ بطول چمنِ زہرہ کے مہتے ہوئے فول سید سنت عالمِ مستند حضرت علامہ مولانا سید خدیر رضا صاحب کی بلا کا بہترین کتاب ہونے والا ہے اور وہیں دوسری طرف اس مسجد کے امام خطبِ نوجبان وعیزِ شریع بیان حمدرد قوم ملت ناشرِ مسلقِ عائلہ حضرت حضرت مولانا راشد جمال صاحب کی بلا جن کا خطب بھی ہونے والا ہے اور تمام صنوخانِ مصطفیٰ کی آواز ہمیں اور آپ کو سماعت کرنی ہے آپ دیکھ رہے ہیں ممبرِ نور پر اس محفل کا آغاز جن کے ہونے والا ہے قاریِ خوشلحان استاذِ القرآن حضرت حافظ و قاری مسعود عالم صاحب کی بلا استاذ مدرسہ جامعہ حنفیہ غوثیہ جو ممبرِ نور پر تشریف فرما ہے الحمدللہ ان کی خوبصورت آواز سے تلاوتِ قلام اللہ سے اس محفل کا آغاز ہوگا تو میں آف حضرات سے گزارش کرتا ہوں کہ آف حضرات اپنے کاموں سے ضروریات سے فارغ ہو کر اس محفل میں تشریف لائے اور محفل کو کامیاب بنائے اور سوابِ دارے سے مالا مال ہوں اعلیٰ حضرت عظیم البرکت مجددِ دین و ملت علامہ الشاہ امام احمد رضا خان فازلِ بریلوی علیہ الرحمت و وردوان کچھ اس انداز میں آقا کی بارگاہ میں یوں لب کشا ہوتے گئے یا حبیبی یا رسول اللہ صبح تیبہ میں ہوئی بٹا گئے باڑا نور کا صبح تیبہ میں ہوئی بٹا گئے باڑا نور کا صدقہ لینے نور کا آیا گئے تارا نور کا ناریوں کا دور تھا دل جل رہا تھا نور کا تم کو دیکھا ہو گیا تھنڈا کلیجہ نور کا یا رسول اللہ میں گدا تو بادشاہ بردے پیالا نور کا نور دن دھونا تیرا دے ڈال صدقہ نور کا تاج والے دیکھ کر تیرا امامہ نور کا سر جکاتے گئے الہی بول بالا نور کا اور چاند جھک جاتا جدر انگلی اٹھاتے مہد میں کیا گی چلتا تھا اشاروں پر فلونا نور کا اور اے رضا یہ احمد نوری کا فیض نور ہے ہو گئی میری غزل پڑھ کر کسیدہ نور کا اور سنانے اپنی بربادی کے افثانے کہا جاتے تیرا در چھوڑ کر خواجہ یہ دیوانے کہا جاتے اور ہمیشہ تو بھیک ہم نے اسی چوکھر سے پائی ہے ہم اپنا دامنے امید فیلانے کہا جاتے خواجہ تمہارے سر پہ تاج گے مشکل کشائی کا ہم اپنی الجنے اوروں میں سلجانے کہا جاتے اور زندگی تھی ہے تو جینے کا ہنر بھی دینا پاؤں بخشے ہیں تو توفیق سفر بھی دینا اور گفتگو کرنے کی قوت جو مجھے بخشی ہے اب میں بولوں گا تو باتوں میں اثر بھی دینا یا رب مجھے دیوانے سرکار بنا دے دل عشق محمد کا گرفتار بنا دے اور آتے گئے مریضوں کی عادت کو محمد ارے دیدار کی خاطر مجھے بیمار بنا دے آئیے حضرات اس محفل کا آغاز کرنے کے لیے تلاوت کلام اللہ سے تلاوت کلام پاک سے تلاوت کلام ربانی سے آپ حضرات کو فیضیاب کرنے کے لیے بیک بہترین کاری قرآن استاز القرآن حضرت عافظ و قاری مسعود آلن صاحب قبلہ استاز مدرسہ جامعہ حفیہ غوثیہ کی بارگاہ میں گزارش کر رہا ہوں یہ حضرت تشریف لائے اور اپنے اچھے انداز سے تلاوت کلام پاک سے تلاوت کلام ربانی سے تلاوت کلام اللہ سے ہم سامعین کے قلب کو معتر کریں آئیے تلاوت حضرت کا استقبال زوردار انداز میں ویلکم نعر تکبیر اور نعر رسالت سے کر لیں نعر تکبیر نعر رسالت ذکر عظمت شہید عاظم ذکر شہدہ کربلا استاز القرآن قاری مسعود آلن صاحب قبلہ نعر تکبیر نعر رسالت قرآن کی تلاوت سے آغاز ہو محفل کا قرآن کی تلاوت سے آغاز ہو محفل کا اے کاش ہم پا جائے راستہ منزل کا